بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمعین ورحمت اللہ آئیے نحج البلاغہ کو اس حسین سی فضا میں اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں حکمت نمبر 125 جہاں خود مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ایک بہت مزید کی تعریف ایک اچھے سے لفظ کی میں کرنے جا رہا ہوں بہت ہی پیاری تعریف ہے مجھ سے پہلے کسی نے ایسی تعریف نہیں کی کس کی اسلام کی تعریف اسلام کسے کہتے ہیں پتہ ہے پریکٹیکلی ابھی تک ہم لوگ کنفیوز ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا اسلام کسے کہتے ہیں ہم بتا نہیں کس کس کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کی بھی کچھ درجات ہیں اور جو پکا مزے کا مسلمان ہے وہ کون ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے وہ مولا بتا رہے ہیں آپ فرماتے ہیں لَأَنصُبَنَّ الْإِسْلَامِ نِسْبَتًا لَمْ يَنْ سُبْحَا أَحَدٌ قَبْلِ ایک ایسی اسلام کی تعریف کروں گا جس ایسی تعریف مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی وہ کیا ہے الْإِسْلَامِ وَالْتَسْلِيمِ اسلام اصل میں تسلیم کا نام ہے تسلیم یعنی چھوٹھا سبمشن کا نام یعنی آپ اتنا اپنے رب کے کلام اور احکام سے محبت رکھتے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے I just want to listen to him that is my purpose of life تسلیم کہاں سے آتا ہے کہ اسے ہم submitted ہو جائیں تکتے ہیں وہ یقین سے آتا ہے لا یقین کتنے مزی کی چیز ہے میں آپ کو ایک بہت مزی کے صحابی کے بارے میں بتاؤں ابنِ ابی عمیر ابنِ ابی عمیر کون تھے ابنِ ابی عمیر ایک زبردس فقیح اور صحابی جن کی حدیثوں کو سنی شیعہ سب مانتے ہیں جو تھے فیبرک کا بزنس کرتے تھے بزاز کہتے ہیں کپڑوں کا تجارت کرتے تھے لیکن اتنا عشق تھا حیرت علیہ السلام سے اور تقریباً نائنٹی نائن زیرو کتابی حدیث پر آپ نے لکھ رکھی تھی اور حدیث پوری پوری آپ کو اچھی طرح یاد تھی اور بہترین سنت کے ساتھ آپ نے لکھی لیکن اس زمانے کے ظالم حاکم نے چاہا کہ اس کے ذریعے مولا کے محبوں کا نام جو ہے وہ جاسوسی کر کے اس کے ذریعے سے اگلوائیں اور پھر اس طرح سے اہلی بیت علیہ السلام کے محبوں پر سخت وقت آ جائے اس کو پکڑا اور کہا کہ آؤ بتاؤ محبان اہلی بیت کے کیا نام ہے اس نے نہیں پتا اس نے کہا میں تو پارچفروش ہوں یعنی میں تو تاجر ہوں مجھے ان چیزوں سے کیا کام پھر کہا آؤ کیا بن جاؤ جج بن جاؤ کیونکہ تمہارا پاس بڑا اہل میں اس نے کہا نہیں 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 میں ان کاموں کے لئے سوٹیبل نہیں ہوں میں تو سچ مجھ اپنے بزنس میں لگاوا ہوں جب دیکھا یہ کسی طرح نہیں مان رہا تو اس کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے تھے اور تشدد کرتے تھے تشدد کرتے تھے کسی طرح نام بتائے تو جب دیکھا اس کو بار بار لے جارہے ہیں تو اس نے اپنی کتابیں اپنی بہن کے ساتھ مل کر چھپا دی کیونکہ نوے سے زیادہ کتابیں اور وہ کتابیں خطرے میں تھی تو انہیں کہیں دفن کر دیا اور پھر چلے گئے بچارے زندان میں جب زندان سے واپس آئے جیل سے واپس آئے تو دیکھا کتابیں جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے خراب ہو چکی تھی وہ احادیث کی تیم محنت سے آج کل کی طرح گوگل تو نہیں گوگل سے ٹائپ کر کے تو نہیں ملتی تھی ایک حدیث کے خاطر کبھی کبھی اتنی دور دور آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ سفر کرنا پڑتا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ اتنا اس بیچارے پر ٹورچر کیا جاتا ہے اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کے سارے مال کو بھی لے لیتے بڑا امیر تھا رچ تھا اور پھر بعد میں اس کو جب آزاد کرتے ہیں تو ایک درہم کے لیے بھی محتاج تھا بہت سخت محتاج فقیر ہی فقیر ہو چکا تھا اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور دروازی پر دستق ہوتی ہے راہ کر کہتا ہے سلام علیکم ابن ابی امیر یاد ہے میں نے آپ سے قرض لیا تھا میں یہ دس ہزار دینار لے کر آیا ہوں اپنا قرض ادا کرنا چاہتا ہوں ابن ابی امیر نے کہا اچھا دل میں خوش تو لیکن پھر پوچھا تم نہیں یہ سارے پیسے کیسے ہیں کیسے حاصل کے تو بڑا محتاج تھا اس نے کہا تمہیں کیا جس طرح بھی میں لائے ہوں لے آئے ہوں مقروض ہوں تو طلب گار ہے لے لے مجھ سے کہا نہیں مجھے بتاؤ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا کہا نہیں تم مجھے بتاؤ کیسے تم نے یہ پیسے حاصل کیے تو کہا میں نے اپنا گھر بیچ دیا تو اپنے ابی امیر نے کہا کہ اب اس پیسے میں سے میں ایک درہم بھی لی لوں گا بے شک میں بہت محتاج ہوں پتہ ہے کیوں کیونکہ جو احادیث میں نے لکھی ہے جو احادیث مجھے یاد ہے ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لا يخرج الرجل من بیتی بیدین اگر کوئی شخص مقروض ہو تو اس کو کبھی قرض کی وجہ سے گھر سے نکلنا نہیں پڑنا چاہیے وہ گھر اپنا فروغ نہ کریں گھر ضروریات میں سے ہے کتنا یقین تھا اس کو اپنی حدیث پر جو حدیث وہ لکھتا تھا اہلی بیت کیا حدیث لیکن جس کو اس نے نقل کیا اور آپ یقین کیجئے سنی ہو شعہ ہو سب کہتے ہیں کہ اب جب وہ جیل سے باہر آیا ساری احادیث سے کتابیں جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے اب اس کو جو یاد تھا اس نے لکھنا شروع کیا لکھنا شروع کیا اور سند اور چین آف نیریشن یاد نہیں رہی تو باقی جتنا اس نے لکھا سنی شعہ سب کا اجماع ہے اس پر جو احادیث بغیر سند کی بھی ہے اگر ابن ابی عمیر نے گئی ہے تو وہ سنددار ہے یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ ہے وہ اسلام جو بات ہم کریں اس پر ڈٹے رہیں یقین 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 اور یقین ہوا تصدیق یقین کہاں سے آتی ہے تصور سے نہیں صرف تصدیق سے پورے وجود کے ساتھ آپ جس پر پورا پورا ایمان رکھتے ہو تصدیق وَالْاَقْرَارِ تصدیق کیسے حاصل ہوتا ہے اقرار سے اس کو آپ پورا آپ کا ایک ایک سل جو ہے وہ اقرار کریں وَالْاَقْرَارُ وَالْاَدَا اقرار ادا سے آتی ہے پریکٹیکلی آپ نے اگر کچھ کسی چیز کو مانا ہے کوئی ذمہ داری آپ کے ذمہ میں ہے تو آپ اس کو ادا کریں اور ادا کیسے ہوگا وَالْاَدَا هُوَ الْعَمَلِ ادا عمل کے ذریعے ہوگا تم پتا کیا چلا مسلمان وہ نہیں ہیں جو کہتا کچھ اورے کرتا کچھ اورے اگر اس کے اندر یقین نہیں عمل نہیں تو بس اتنا فائدہ ہوگا کہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن جو سچا مسلمان ہے اس تعریف علی علیہ السلام کی روشنی میں تو وہ عمل تک لے کر آتا ہے تسلیم سے عمل کا جو سفر ہے یہ سفر سفر اسلام ہے اب چلتے ہیں ہمارا فائف کے بعد ہے سکس کے جانب اچھا جی یہاں بہت مزی کی دھوپ ہے اور بڑی مشکل سے میں آگے پیچھے کر پا رہی ہوں اور لائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے مزی کا نظر بھی نہیں آرہا لیکن کوئی بات نہیں نیکسٹ حکمت بھی حدیث بھی بہت مزی کی ہے جس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے میں تعجب کرتا ہوں چھے لوگوں کے بارے میں نمبر ون بخیر کھنجوس کے بارے میں بخیر ڈرتا رہتا ہے کھنجوس کس چیز سے ڈرتا ہے کہ ایک دن میں غریب ہو جاؤں گا ابھی نہیں نہیں یہ نہیں دو اس کے ہمیں ضرورت پڑی گی اچھا اس فقر کے لیے ڈرتا ہے جس فقر کو ابھی تو نہیں آیا شاید بعد میں آئے گا دیکھیں وہ فقر جو ابھی اس سے دور ہے بھاگا ہوئے لیکن وہ ابھی سے اپنے آپ کو فقیر کنسیڈر کرتا ہے کہتا ہے فقر سے کدھر آو یہ تو بڑی عجیب بات ہے آپ ابھی تو انجوائی کرو ابھی اللہ نے آپ کو دیا ہے بات کی بات میں دیکھی جائے گی وہ غنہ جو اللہ نے ابھی اس کو دیا ہے کہ وہ آرام سے زیارات پہ جا سکتا ہے دعوت کر سکتا ہے لیکن وہ دعوت نہیں کرتا اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے نہیں میرے پاس آگے مجھے آگے کے لیے چاہیے یہ پھر یہ ہوا کہ آپ ابھی کر سکتے تھے غنہ آپ کے پاس تھی آپ نے اس کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اب مولا کا تعجب اس پر ہے کہ پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا یہ دنیا میں اغنیہ تھا نا غنیہ تھا اغنیہ کے لسٹ میں آ گیا تو قیامت کے دن دنیا میں فقیروں کی طرح جیتا رہا لیکن آخرت میں اس کا حساب کتاب امیروں جیسا ہوگا کیوں کیونکہ وہ تھا امیر دولت تھی اس کے پاس لیکن اس نے خود استفادہ استعمال لیں کیا اور اکثر آپ نے بھی ہی دیکھا ہوگا جو کجوس ہوتے ہیں وہ خود بھی خوش نہیں رہتے فیملی کو بھی بہت خوش نہیں رکھتے وہ ایک عجیب بیماری میں رہتے ہیں ایک عجیب تنگی میں رہتے ہیں اس لئے مولا کہہ رہے ہیں بہت بدبخت ہے یہ انسان اس کا علاج کریں جلدی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں احادیث نہیں یہاں تک بات کہہ دی کہ بخیل سے دوستی بھی نہ کرو کیونکہ وہ آپ کو بھی اپنی جیسی غلط غلط جو ہے وہ مشورہ دے گا پھر فرمایا عجیب تنگی مجھے اس متقبر پر تعجب ہے جو کل نطفہ تھا اور گزشتہ کل میں اور آنے والے کل میں جیفہ ہو جائے گا نطفہ بھی نجس ہے اور جیفہ یعنی مردار وہ بھی نجس ہے تو وہ غرور کس بات کا کرتا ہے تکبر کس بات کا کرتا ہے کہتے مظلوم کی آنکھوں سے آنسو وہ تکبرین کے تکبر کی وجہ سے آتا ہے اگر تکبر نہ ہو تو آپ دیکھیں دنیا کتی حسین ہو جائے گی اور پھر مولا فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے جو مخلوق کو تو دیکھ رہا لیکن اللہ کے بارے میں شک کر رہا ہے دیکھیں ہر چیز کو آپ دیکھیں کہ اس کا ایک خالق ہے یقینا یہ خود و خود یہ سب کچھ سجایا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے پتہ نہیں اللہ کہاں ہے اور کہتے ہیں یہ یہ مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچتا ہے یہ کمزور ترین لیول آف انڈسٹیننگ اللہ تبارک و تعالی ہے کمزور ترین دلیل ہے توحید کی اگر اس پر بھی وہ باقی نہ رہے تو پھر وہ کہاں جائے گا اور پھر مولا فرما رہے ہیں موت کو کیسے بھول جاتا ہے جبکہ وہ بہت سے لوگوں کو مرتے وے دیکھتا ہے ہم نے اپنے دادی دادا نانا نانی کی موت کو کسی ایک کو تو ہم نے دیکھا ہے بعض کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ چلے گئے آج آپ نے انہیں دفن کیا کل آپ کو کوئی اور دفن کرے گا تو پھر کیسے آپ موت کو بھول جاتے ہو کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو موت کو فراموش نہیں کرتا عجب تل من انکر نشعط الاخرہ وہو یر نشعط الاولہ نشعی اولہ یعنی جب ہم پیدا ہوئے ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نہیں تھے اور آگے ٹھیک ہے آج سے سو سال پہلے ہم میں سے اکثر لوگ نہیں تھے لیکن ہم پھر سے زندہ ہوں گے ایک اور نشعط آئے گی اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب ایک چیز کو دیکھا ہے تو دوسری چیز کے بارے میں تم کیوں شک سے کام لیتے ہو یہ ہمارے امام کا سوال ہے آخری تعجب میرے مولا اس انداز سے کر رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر جو دار فنا کی تعمیر میں لگا ہوا ہے جس کو بہت زیادہ احساس ہے کہ جی میں اس چوٹی پہ گھر بنا دوں وہاں گھر بنا لو یہ کر لو وہ کر لو اور اسی فکر میں رہتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو اس کا یقین بالکل زیرو ہے دار بقا کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور دار فنا کے بارے میں اس کا فوکس ہے تو ایسا شخص نہ صرف مولا امیر المومنین کے لیے باعث تعجب بن جاتا ہے بلکہ عام شخص بھی ایسے شخص کو دیکھ کر شاید حیران ہوتا ہو مولا ہم سب کو جگانا چاہ رہے ہیں دگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ خالق کا نور ہر جگہ دیکھ سکے اللہ نور السماوات والارض مسلو نوری کا مشکیت فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ توک انہا کوکب دروی یوقد من شجرت مبارکت زیتون لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضی ولو لم تمسس نار نورن علی نور یہد اللہ لدوری من یشاء نور الہی اصل ہے اور پھر اس نور کے سائے میں ہم مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ